بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سورہ یاسین کا مطالعہ کر رہے ہیں اور پچھلے لیکچر میں آپ نے دیکھا کہ اصل ٹوپک اس صورت کا ایک ان لیمیٹڈ لائف آپ کے لئے تیار ہے اصل ٹوپک یہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پچھلی ایک کرسچینٹی کی ہسٹری سے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میسج اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس بنیہ میں کر کے دکھایا کہ ان کے اب اسی قوم کے لوگ جو ایمان لائے تھے انہیں شہید کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی بتا دی آپ پہنچ گئے ہیں جنت میں اور وہ کیسے وہ جو دعوت پہنچا رہے تھے اسی قوم کے صحاب جو ہیں کہا کہ کاش میری قوم کو پتا چلے تو لگتا ہے کہ چلا ہوگا اور کچھ لوگ ایمان لائے وہ بچ گئے اور جو نہیں مانتے تو ان پہ یہ صدا ہو گئی تھی یا پوری پڑ چکے تھے اب ہم اگلی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفیکلی بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہے کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ نعمتیں انعائت ابھی کی ہوئی ہیں تو یہی ایک پروف ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ آپ کو اس کے بعد انلیمیٹڈ لائف آپ کی شروع ہوگی کہ جواب کی ایک بہت کچھ بینیفٹ آپ کے اس سے کہیں اچھی کالیٹی کے آپ کے تیار ہوں گے تو ابھی زندگی میں جتنا اللہ نے دیا اس کی کچھ اگزیمپلز دیں ہیں اور یہ پروف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے ہے یہ نشانیاں مانگتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کے لئے مردہ زمین ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسا کر اس کو زندہ کیا اور اس سے غلہ اگایا کہ اس میں سے وہ کھاتے ہیں ہم نے خجوروں اور انگوروں کے باغ اس میں لگایا ہے اور اس میں چشمیں نکال کر بھائے ہیں کہ اس کے پھل کھائیں یہ اس کے ہاتھوں نے نہیں بنائیں تو پھر کیا شکر نہیں کرتے پاک ہے وہ ذات کے جس نے سب جوڑے بنائیں ان چیزوں کے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان لوگوں کے اندر سے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ جانتے نہیں تو خود سوچ لیں کہ یہ سب کچھ اب یہ ایک اللہ تعالی نے ایک پوری زمین کے اندر فیکٹری بنائی ہے کہ زمین میں کچھ نہیں ہوتا اور اللہ تعالی جیسے ہی پانی ڈال دیتا ہے تو وہاں سے بہت سارے پودے خجور انگور اور اس طرح کے اور بہت سے پھل آپ کے لئے بن جاتے ہیں اب آپ کو یہ معلوم ہے خود پنجاب کے اندر ہی آپ کو گندوں اور چاول بھی بن جاتے ہیں وہی ہم کھاتے ہیں اور بہت سے پھل ہیں تو وہ بن جاتے ہیں عام بن جاتے ہیں کچھ اور چیزیں بھی سب بن جاتی ہیں تو آپ بتائیے کہ کیا یہ آٹومیٹیکل ہی ہو رہا ہے وہی سے پروف ہے کہ ابھی اللہ تعالی ہے اور اللہ تعالی اب یہ جیسے ایک زمین مرتی ہے پھر دوبارہ زندہ اللہ تعالی کر دیتا ہے ایسے انسان کو بھی کر سکتا ہے کہ وہ ابھی فوت ہوتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالی اٹھا دیتے ہیں اور یہ بتایا کہ یہ آپ زمین میں خود دیکھ لیجئے کہ ہر چیز کے جوڑے بنا دیئے ہیں بہت سے یعنی جانوروں میں بھی دیکھیں آپ کو جوڑے ملیں گے مثلا کتہ اور کتی دیکھ لیں اسی طرح بلہ اور بلی کو دیکھ لیں اسی طرح کچھ اور آپ شیر اور شیرنی کو دیکھ لیں گھوڑے اور گھوڑی کو دیکھ لیں تو ہر جانور کے اندر بھی یہ جوڑے ہیں اچھا پھر سیم آپ اگر بائیولوجی میں پڑھیں تو پودوں کے اندر بھی ایسے جوڑے ہوتے ہیں یعنی خجور کا درخت کچھ ایک نسل کا ایک شکل کا ہوتا ہے ایک دوسری طرح کا ہوتا ہے اور ان کا اپس میں اگر کچھ تعلق کر لیا جائے تو وہاں سے خجور بہت اچھی کوالیٹی کے آ جاتی ہے اسی طرح اور بہت سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پودوں کے اندر بھی ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے اب بتائیے کہ یہ پھر یہیں سے کیا انسان نے یہ کر لیا تو انسان نہیں کر رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کنفرم یہ گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ اتنی انعیت ہمیں کر رہا ہے تو یہیں سے یہ پروف ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پھر دوبارہ کھڑا کر دے گا پھر مزید بہت سے ایویڈنس اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمائے اور ان کے لئے رات بھی بہت بڑا ثبوت ہے ہم اس سے دن کو کھینچ کر نکال لیتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے بندہرے میں رہ جاتے ہیں یہ سورج اسی مقصد سے اپنے ایک مقرر راستے پر چلتا ہے یہ خدا عزیز و علیم کا باندھا ہوا پروسس ہے ایک پروسیجر اللہ تعالیٰ کا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پروسیجر بنایا ہوا ہے کبھی دن آتا ہے کبھی رات آتی ہے اب سائنس سے ہم نے سٹیڈی کی تو پتا چلا کہ ہماری زمین گھومتی رہتی ہے اور گھومتے گھومتے وہ سورج کے پاس آتی ہے تو تب جا کے یہ آپ کا دن شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ پورا ایک دن ایسے چل رہا ہوتا ہے لیکن پھر شام میں جا کے سورج سے ہم دور ہو جاتے ہیں تو ہماری رات شروع ہو جاتی ہے تو اب یہ دونوں کا ہمیں فائدہ ہے یعنی دن کا بھی فائدہ ہے رات کا بھی فائدہ ہے رات میں ہم سکون حاصل کرتے ہیں اور سائنٹیفیکلی آپ پڑھ لیجئے تو پتا چلے گا کہ جناب اگر مسلسل دن ہی ہو تو پھر تو انرجی اتنی زیادہ زمین میں آ جائے گی کہ ہم سب بلکل ہم روست ہو کے ہم آ جائیں گے کباب بن جائیں گے اور پھر زندہ نہیں رہیں گے اور رات آتی ہے اور صرف رات ہی رہے دن نہ آئے تو پھر سردی اتنی آتی جائے گی کہ ہم سب خود ایک فریزر کے اندر ہم سمجھ لیں کہ وہ وہیں پہ ہوں گے اور شاید کچھ دنوں کے لیے ہم اس دنیا سے نکل جائیں گے یہ پھر آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جن لوگوں کا اگر فریزر کے اندر بند کر دی ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس دنیا سے نکل جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہیں سے یہ ایویڈنس ہے کہ اللہ تعالی نے یہ ایک پورا پروسیجر آپ کے لیے بنایا ہوا ہے کہ اسی طرح سے زمین گھونتی ہے اور اس طرح سورج اور چاند بھی آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں اور وہیں سے آپ کو انرجی ملتی چلی آتی ہے تو فرمائے اور چاند کے لیے اس کی پیش نظر ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ ایک مرتبہ پھر خجور کے پرانی پہنی کی طرح ہو کے رہ جاتا ہے اس کے لیے آپ خود شک کرنے کہ آپ ڈیلی رات کو چاند دیکھ لیا کریں تو چاند میں ایک منزل اللہ تعالی نے اسے قرار دی منزل کا مطلب ایک خاص لوکیشن یا ایک سٹیشن کہلیں جیسے ٹرین کے ہوتے ہیں تو بھی ایسے چلتے چلتے وہ چاند بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک رات چھوٹا پھر بڑا پھر بڑا پھر بڑا یہ چالیس دن تک چلتا رہتا ہے چالیس دن رات میں تو یہ بالکل فول ہو جاتا ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ کام ہونا شروع ہوتا ہے اچھا اس کا میں کیا فائدہ ہوتا ہے تو آپ سائنٹیفیکلی آپ پڑھ لیجئے تو یہ پتا چلتا ہے کہ جناب اس سے رات میں کچھ انرجی کے میں ضرورت ہوتی ہے تو وہ آتی ہے اور اس کے اثرات انسان نے یہ سمجھ لی ہیں کہ جناب خاص طور پر یہ چودویں رات میں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے سمندر کی جو کس طرح سے اس کی سلائٹ کس طرح سے کی جو سائٹ ہے وہ ایسے چلتی ہے کہ بہت پانی ایک دم پھیلنے لگتا اور پھیل کے وہ زمین کے اندر بھی آ جاتا تو اس طرح کی یہ آپ نے دیکھی ہوں گی اس کو ٹائٹس کہتے ہیں تو یہ ایک ایگزمپل ہے تو اس سے بھی پھر آپ اس کو دیکھیں تو اس سے پھر بہت سے فائدے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہیں سے برشیں بھی تیار ہوتی ہیں وہیں سے پانیوں میں آ جاتا ہے وہیں سے ہمارے پودے بنتے ہیں پودے جو ہیں وہ جانور کاتے ہیں اور جانور وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ہم پودوں اور جانوروں دونوں کو کالے ہوتے ہیں تو انسان کو فائدہ مل جاتا ہے جنہیں انسان اس کے بعد رہتا ہے انسان اور جانور کچھ عرصے کے بعد فوت ہوتے ہیں وہ زمین میں جاتے ہیں تو وہی سارا کیمیکل زمین کے اندر پر چلا جاتا ہے اور پھر چل کے اگلے انسان پر وہی کیمیکل آ جاتا ہے تو یہ فائدہ ہے نا سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جاٹ کرائے اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے سب ایک ایک مدار کہ ایک یہ اوربٹ پاتھ آف ریولوشن میں گردش کر رہے ہیں تو اس طرح سے ان کی ایک چل رہی ہے تو آپ نے سائنٹیفی کے لیے پڑھیں تو پسا چلے گا کہ جناب ہماری چاند جو ہیں وہ ہمارے زمین کے ہر طرف یہ گھوم رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اوربٹ اس طرح چل رہا ہے پھر زمین کا اوربٹ ہوتا ہے جو سورج کے گرد ہو رہا ہوتا ہے اچھا سورج جو ہے وہ پوری اپنے ان سارے ستارے اور جتنے سیارے ہیں جتنے یعنی اس طرح چاند ہے کچھ اور بہت سے تو ان سب کو پھر چلتا ہوا یہ گھومتے ہوئے یہ پھر آپ کی گلیکسیز کے اندر اسی طرح گھومتے ہیں اور یہ اسی طرح سے گلیکسیز بھی اسی طرح گھومتی ہوتی ہوتی مل کے تو یہ پورا جو ایک سسٹم کیا ہوا ہے جس سے انرجی کا کچھ حصہ ہر ہر ایریے کو مل جاتا ہے تو بتائیے کہ یہ پورا جو ڈیزائن ہے کس نے بنا دیا تو کیا خدا اگر نہیں ہے تو پھر کہاں سے یہ بن گیا ابھی تو اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ اللہ تعالی ہے جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے بتایا کہ جناب ایک اللہ ہے جس نے ہی سب کچھ بنایا آپ کے لئے اور اس کا بینفیٹ اس کی انرجی تو آپ کو نظر آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے کیمیکلز وہ بھی ہمیں آ جاتے ہیں تو یہ فائدات کے لئے اور یہ ہر ٹائم کے انسان ایون بہت کئی جنگل کے انسان وہ بھی سمجھ لیتا ہے ان چیزوں کو تو اس کو پوری ڈیٹیل سے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان کیا پھر مزید ایویڈنس اللہ تعالی نے بتایا ہے یہ اللہ تعالی کے ایویڈنس ہے ان کے لئے ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کی نسل کو ہم نے ان سے بھرے وے سمندری جہازوں میں اٹھا رکھا ہے اور جہاز کے مانند ان کے لئے خوشکی میں سفر کی چیزیں بھی ہم نے پیدا کر دی ہیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں اب اللہ تعالی نے خوشکی میں بہت عرصہ پہلے یہ جانوروں کو یوز کیا گھوڑوں کو اور اونٹوں کے ذریعے انسانوں نے سفر کیا یعنی اس میں کیا ہوتا تھا کہ گھوڑے جو ہیں وہ انسان اور تھوڑا سا سمان لے کے چلے جاتے تھے اور اونٹ جو ہیں اس کی یہ سمجھنے کے پرانے زمانے میں وہ ایک طرح کے ٹرک ہوتے تھے کہ بہت سارا سمان اونٹ کے ذریعے سے مومنٹ ہو جاتی تھی یہ خوشکی میں اور سمندر میں اللہ تعالی نے یہ کر دیا تھا کہ کشتی اور جہاز یہ بہت عرصہ پہلے کہ حضرت نور علیہ السلام سے پہلے ہمیں معلوم ہے آپ سے 75,000 years گزر چکے تو تب بھی انسان کو یہ تکنالوجی آگئی تھی کہ سمندری جہاز بنا لیئے تھے انسان نے اور وہاں سے یہ مومنٹ یعنی انسان ہی نہیں بلکہ اب تب پورا سمان ادھر سے ادھر لے جاتے تھے اور پھر ایک شہر سے یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں مومنٹ کرتے تھے اور وہاں سے سیل بھی لے لیتے تھے تو ان کو بھی بینیفٹ مل جاتا تھا اگلوں کو بھی مل جاتا تھا تو یہ پورا پلان جو اللہ نے بنایا ہے بتائیے یہ کیا بغیر پلاننگ کے یہ سب کچھ بن گیا وَإِنَّ شَعْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِیحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَتَمْ مِنَّا وَمَطَاعٌ إِلَحِينَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا اور نہ یہ بچائے جا سکیں گے مگر یہ ہماری رحمت ہے اور ان کی ایک موین وقت تک بہرمند کرنا منظور ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا پلان یہی ہے کہ ایک دن کو اگر اللہ چاہے تو سمندری جہاز کو وہ دبو دے اور آج کل ہم نے ہوائی جہاز بھی بنا دی ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کبھی گرا دے اور خشکی کی چیزوں میں بھی ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں بسوں میں ٹرین میں ہوتے رہتے ہیں تو جب چاہے تو اللہ تعالیٰ فرن کر دے تو کیا مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہر ہر انسان کے لیے ایک ٹائم تیک ہے رکھا ہوتا ہے تو اس ٹائم تک وہ رہتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی کچھ بچے بھی تو ہوتے ہیں تو ان کے لیے ٹائم بس اتنا تھوڑا تا ہی ہوتا ہے اور جو بہت چھوڑے بچے ہیں جن کو بھی شعور ہی نہیں آیا تو ان بچوں کے لیے تو پھر یہ امتحان ہی نہیں ہے ان کا تو کہ ان کو تو کوئی جزا و سزا کا معاملہ نہیں ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ جو چاہے گا ان کا کر دے گا معاملہ جنم میں نہیں جالے گا ان کو تو اللہ تعالیٰ جو بھی رہا ہے اب جیسے بتایا گیا کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو وہ چاہیں گے ان کو بچہ ملیں تو وہ بچے ان کے آ رہیں گے تو یہ امید ہے کہ یہ وہی بچے ہوں گے کہ جو بہت بچپن میں فوت ہوئے تھے اچھا پھر اسی طرح جو جوانی میں آتے ہیں تو ان کو جوانی تک کا امتحان ہوتا ہے یعنی کچھ سال دس سال بیس سال اتنا ہوتا ہے اور جو پوری عمر جو مجورٹی کر لیتی ہیں سیونٹی ایٹی نائنٹی ہنڈرڈ یئرز تک تو ان کا اتنے امتحان چال رہا ہوتا ہے اور وہ سٹارٹ تب سے ہوتا ہے کہ جب آپ شعور میں آ جاتے ہیں تو یہ ہے انہیں جب متنبع کیا جاتا ہے کہ تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے جو زمین زمین و آسمان تمہیں گہرے ہوئے ہیں ان سے خبردار رہو اس لئے کہ تم پر رحم کیا جائے تو سنیاں سنی کر دیتے ہیں وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آَيَةٍ مِنْ آَيَةٍ رَبِّهِمْ إِلَّا قَانُوعِنْهَا مُعْرِدِينَ اور ان کے رب کے نشانیوں میں سے جو ثبوت بھی ان کے پاس آتا ہے تو اسے اعراض ہی کر لیتے ہیں تو بہت سے ایسے انسان ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں یہ چیزوں پر غور نہیں کرتے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے اس کا ہمیں خاص خیال کر لینا چاہیے اب مزید فرمایا اس کے بعد پر اب آپ یہ دیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دی کہ اب جو لوگ اگنور کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہمارے لیے اللہ نے دیئے ہیں اور اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہونا چاہیے تو ہم پھر اس کو اگنور کرتے ہیں تو پھر فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہیں بخشا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو تو یہ لوگ جنہوں نے رسول کا انکار کر دیا ہے ماننے والوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں گے جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم لوگ تو سری گمرائی میں پڑے ہوئے ہو وَيَقُولُونَ مَتَاهَذَ الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ پوچھتے ہیں کہ جی اچھا ہم پر بات عذاب کی یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم لوگ سچے ہو مَا يَنْزُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُزُوهُمْ وَهُمْ يَخْصِمُونَ فَلَا يَسْتِعُونَ تَوْسِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ تَرْجِعُونَ یہ لوگ ایک ڈانٹ ہی کی منتظر ہیں جو انہیں ہاں پکڑے گی اور یہ بحث کرتے رہ جائیں گے پھر نہ کوئی وسیعت کر پائیں گے اور نہ اپنے لوگوں کی طرف لوٹ سکیں گے تو یہ اب ان کے ایک ایک ایگزیمپل بتا دی گئے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر سے تعلق کا انکار کر رہے ہیں اس پہ نہیں ماننا چاہتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پھر کیا خیال ہے ان پہ کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے وہ کہتے ہیں کاب آئے گی لائیں سامنے تو پھر وہ ایسی بات ہے تو اب رسولوں کے کیس میں تو اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل اسی دنیا میں کر دیا تاکہ ہمیں ایویڈنس ہوا ہم سب کا معاملہ ایسا حساب کتاب کا آخرت میں ہونا ہے تو بات یہ ہے پوری اب دیکھئے اس سے اب اس میں مزید اب یہ ڈیٹیل ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا اس کی پوری ڈیٹیل اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے منکرین کی سیچویشن کو زیادہ کیا ہے اور جو نیک لوگ ہیں ان کو صورت الرحمن میں زیادہ ڈیٹیل ہیں وہاں پڑھیں گے تب ہی منکرین کا کیا ریزلٹ ہوگا اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو اسی سورہ یاسین میں نظر آئے گی وَنُفِخَا فِالسُّورِ فَائِضَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ إِلَىٰ رَبَّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُ يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مِنْ مَرْقَدِنَا حَاظَ مَا وَعْدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اسی طرح ایک دن جب سور پھونکا جائے گا تو یک یک قبروں سے نکل کر یہ اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے اس وقت کہیں گے ہائے ہماری بدبختی یا ہم کو ہماری قبر سے کس نے اٹھا دیا یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا اور دیکھ لو کہ رسولوں نے بالکل سچی بات کہی تھی تاب جب یہ کسور ہوگا ایک طرح کی ہلکی سے کوئی آواز آئے گی آواز آئے گی تو اٹھ کے سارے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر اب قبر سے نکل کر آئیں گے تو مراد یہ کہ جو وہ ایریا وہ لوکیشن جہاں پہ اللہ تعالی نے ان کی اصل شخصیت ان کی روح کو رکھا ہوگا وہیں سے نکل کر آ جائیں گے تو کہیں گے کہ ہائے جی بدبختی ہے یا کس نے اٹھا دیا میں تو پھر ان کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہاں جی وہ جو رسولوں کی بات تھی جو یا تو انہوں نے فرمائی تھی ہمارے سامنے یا انہوں نے جیسے کتاب طرات کے اندر زبور انجیل اور قرآن کے اندر وہ جو آ گیا میسج یہ تو بھی انہوں نے جھوٹ بات نہیں کی تھی سچی بات ہے یہ تو سچ مچ اٹھ کے آ جائیں گے سامنے انکانت اللہ صحیحة واحدة فائضاہم جمیع لدینا محضرون فالیوم لا تظلمون نفس شیعن ولا تجزون الا ما کنتم تعملون وہ بھی ایک الارنسی ہوگی اور یقا یقی یہ سب کے سب ہمارے حضور میں حاضر کر دیا جائیں گے سو آج کے دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہ کی ہوگا اور تم کو وہی بدلے میں ملے گا جو کرتے رہے ہو تو جناب یہ ہوگا کہ جیسے یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم پہنچائیں گے جیسے نکل کے تو یہ بس صرف ایک الارم نہیں ہوگا اور ساتھ اٹھ کے ہم کھڑے ہو جائیں گے تو سور کی ایس کیا تیسی ہوگی اور ہم پھر جو ہم نے آج اس زندگی میں جو کچھ کیا ہے پورا ڈیٹا بیس ہمارے سامنے آ جائے اور اس کی ویسس پھر ہم خود سمجھ لیں گے کہ جناب یہ ہماری نیکیاں ہمارے ایسٹس جو ہیں وہ کوئی ٹو میلین کے ہیں اور ہماری لائیبیلٹیز جو ہم نے گناہ کر بیٹھے ہیں وہ فائی بیلین کے ہیں تو پھر اس کا ریزلٹ ہم خود سمجھ لیں گے یہ ہمارا ہونا چاہیے اور نیکیاں کر جاتا ہے تو پھر ہمیں آ جائے گا کہ جناب نہیں جی ہمارے تو جنت میں جانا چاہیے تو پھر جو ہم چاہ رہے ہوں گے وہ یہ ہو جائے گا پھر اس میں بے شک جنت کے لوگ آج اپنی دلچسپیوں میں مگن ہوں گے اور وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں بادشاہ کے تختوں پر تکیئے لگائے بیٹھے ہوں گے ان کے لئے وہاں فروٹس ہوں گے اور جو مانگیں گے ان کے لئے حضر ہوگا انہیں سلام کہلائے جائے گا اس دن کی طرف سے جس کی شفقت ہمیشہ گلے تو یہ بالکل سٹارٹ میں پہلا کام ہو جائے گا کہ جناب ایسا شاندار جیسے ہم سوچتے ہیں کہ بادشاہ کا جیسا تخت ہوتا ہے اور اس طرح کی یعنی جو بھی اچھی کوالیٹی کا جیسا بھی ہوگا آج کل کے زمانے میں اور سٹائل کا ہے پہلے زمانوں میں اور طرح کا تھا لیکن جس میں بڑے آرام سے بہت اچھے بڑے صوفے کی طرح سے بہت خوبصورت قسم کی چیز ہوگی اس پہ جا کے بیٹھیں گے پورا فروٹس ہوں گے اب عربی میں جو فروٹس ہیں تو اس کو فاقہ اس میں یعنی ایک تو یہ پھل بھی ہوں گے اور اس کے لئے وہ ہر وہ چیز جس کے میں ضرورت ہوگی وہ فوراں خواہش ہوگی فوراں حذر ہو جائے گی اور سلام کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرح سے تو یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے آج کل کی زندگی کے امتحان ہیں تو یہ ان کا ہے تو اس کو بڑا مختصر رہا ہے کہ سٹارٹ ہی ہوگا اس کے بعد تو پھر آگے لائف میں جو جو دل چاہ رہے ہوں گے جس دل میں آئیڈیا آ رہا ہوگا وہ سب مل رہا ہوگا اس کو آپ خود بھی آئیڈیا جو بھی سوچنے جیسا بھی آتا تو اس سے بھی اچھی قوالیٹی آپ کو مل جائے گا یہ ہے لیکن اس کی ڈیٹیل پھر اور تفصیل سے صورت الرحمن میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ان کا ہے لیکن جو مجرمین ہیں جنہوں نے آج کل کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سب ملاقات کو نہیں مانتے اور اس پہ پھر عمل بھی اس لئے حدثہ ہی کرتے ہیں یا کہنے کو تو کہتے ہیں جی ہم آخرت کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہوتے ان کا ریزلٹ کیا ہوگا وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِيزْ آدَمَا اللَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُنْ عَدُو مُبِينَ وَنِعْبُدُونِ حَازَ صِرَاتُ مُسْتَقِيم اور تم مجرم ہو آج میرے ان بندوں سے چھٹ کر الگ ہو جاؤ اب تمہاری دنیا الگ اور ان کی دنیا الگ ہے آدم کے بیٹو کیا میں نے تمہیں پابند نہیں کر دیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ بھی کہ میری بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے تب یہ انسان کو بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ شیطان شیطان کون؟ ایک تمین شیطان وہ کہ جو جنات میں ہوتے ہیں اور پھر بہت سے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں شرک میں اور اپنے اپنے خود لیڈر بننے کی وہ کوشش کرتے رہے اور ہم ان کے مرید بنتے رہے تو وہ پھر ہوگا یہی کہ کہا جائے گا کہ تمہیں یہی کہا گیا تھا اس سے بچو اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھو اسی کے لحاظ سے تم اپنے آپ کو عمل کے پلاننگ کرو گا تو تم نے یہ چھوڑ دیا کہ وہ تمہارے دشمن تھے ملقت اضول مینکم جبلن کثیرن افلم تکونو تعقلون تو اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا پھر کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرائے جاتا تھا اب اس میں داخل ہو جاؤ اس کفر کے پداش میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا یا اللہ تعالیٰ کے قرآن کو نہیں پڑھا اور پھر اس کے اگینسٹ معاملات کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اگنور کر دیا جنہوں نے تو پھر ٹھیک ہے کہ وہ پھر بھکتیں اس میں ریزلٹ ہی ہوگا جوما تختموا علی افواہهم وتکلمنا ایدیهم وتشہدوا ارجلهم بما کانو یکسبون ولو نشاؤوا لطمسنا علی اعیونهم فاستبقوا الصراط فنّا يبصرون وَلَوْ نَشَاؤوا لَمَسَخْنَاؤوا عَلَى مَقَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَعُوا مُدِيَّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُوا فِي الْخَلْقِيَ فَلَا تَعْقِلُونَ آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہمیں بتائیں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ کرتے رہیں اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے پھر یہ راستے کی طرف پڑھتے تو کہاں سے دیکھتے اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ آئی پر ان کو مسخ کر دیتے پھر نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹ سکتے کیا دیکھتے نہیں کہ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو اس کی خلقت میں درجہ بدرجہ اس کو پیچھے لوٹا دیتے ہیں پھر کیا سمجھتے نہیں تو اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ پھر اس کے بعد تو یہ ہوگا کہ جو بھی مجرم ہیں ان کے موں بلکل اس پہ پوری سیل لگ جائے گی ہم بول بھی نہیں سکیں گے اور ہاتھ پاؤں وہ پورا بتا دیں گا کہ جناب یہ جا ہم کرتے رہیں تو آج اس زندگی میں جو اتنی لمبی عمر دی اس میں اللہ ترہ آنکھیں مٹا دیتا اور ہمیں مسخ کر دیتا مار دیتا تو پھر کیا ہوتا لیکن اللہ تعالی نے اس لئے ہمیں ایک لمبی عمر دی ہے تاکہ ہم اچھی طرح اب سمجھ لیں اب تک اگر غلطیاں کر لیں تو اب سمجھ لیں اس لئے اللہ تعالی نے کہ لائف اتنی لمبی رکھی ہے تب جا کے ہم سوچتے ہیں اور تب آ جاتا ہے معاملہ تو اس سے کی اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ جنہیں بہت تھوڑی اسی ٹائم ہوتا تو ان کا امتحان بھی چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن جن کی لمبی عمر ہوتے ہیں تو ان کی لمبا امتحان چال رہا ہوتا ہے تو یہ معاملہ تو پھر فرمایا اب منکرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کرتے تھے تو انپریس تو ہوتے تھے پھر کہتے تھے کہ یہ تو شاعری ہے جی تو اللہ تعالیٰ نہ جواب میں دے دیا کہ تم اس قرآن کو شاعری کہتے ہو ہم نے اپنے رسول کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ اس کے شایان شان بھی نہیں تھی یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے ایک ریمائنڈر اور ایک واضح قرآن ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ انہیں خبردار کر دے جو زندہ ہوں اور منکروں پر خدا کی حجت تمام ہو جائے تو یہ حجت کیا ہے کہ ایک اتنی چیز بات آ جائے کہ آدمی خود سمجھ لے کہ وہ ان کا سیدھا راستہ کیا ہے اور برا کیا ہے اور میں کر کے آ رہا ہوں یہ بندے کو آج زندگی میں پتا چل جاتا ہے ٹھیک ہے آج اس سیکنڈ میں نہیں آ رہا لیکن کچھ دن میں یا کچھ منٹ میں یا کچھ گھنٹوں میں آ جاتا ہے کہ جنابہ آئے گلت کیا تھا تو یہ ہی آتا ہے تو اب یہ بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شاعری سکھائی نہیں اور وہ شاعری انہوں نے کبھی کی نہیں زندگی میں تو یہ جو قرآن وہ لے کے کر رہے ہیں تو یہ کوئی شاعری نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اصل میسیج ہے اَوَلَمْ جَرُوْ أَنَّا خُلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِينَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَا مَالِكُونَ وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْقُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ وَفَلَا يَشْكُرُونَ کہ انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی بنائیوی چیزوں میں سے اس کے لئے چھپائے پیدا کی ہیں اور اب وہ ان کے مالک ہیں اور ہم نے ان کو اس طرح ان کا تابع بنا دیا ہے کہ ان میں سے بعض ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے بعض کا گوشت کاتے ہیں اور ان کے لئے ان کے اندر دوسرے فوائد بھی ہیں اور خاص کر پینے کی چیزیں بھی پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے اب سوچیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ دیا یعنی سٹارٹ میں انسانوں کو اتنی طاقت دے دی کہ وہ جانوروں پر کنٹرول کرنے لگے یہ آدم علیہ السلام سے ہی ہو گیا تھا اور وہیں سے گوشت بھی کھا لیتے دودھ بھی پی لیتے جو بھی ان کو سفر کرنا تو وہ بھی کر لیتے تو یہ شروع میں ہی آ گیا تھا اس کے بعد اور بہت سے بینفٹ ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے پودے بنا دی ہے وہ بھی ہم اس کو بنانے لگے یہ اگریکلچرل ایج آئی اس کے بعد انڈسٹریل ایج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا کہ مختلف کیمیکلز کو ہم کس طرح سے چیزوں کو ہم بنا لیتے ہیں کہ جس سے ہماری کام کی چیز بنتے ہیں اور اب آگے آکے اب ہمارے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے انفرمیشن ایج دے دی کہ انفرمیشن بھی ہمیں دے دی جس سے ہم جو انفرمیشن ہم حاصل کر لیتے ہیں جو جاننا چاہیں جو پڑنا چاہیں جو سننا چاہیں سن سکتے ہیں یا ویڈیو دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں سب کچھ آ گیا تو اس پہ کیا اللہ کا شکر نہیں کرنا چاہیے یہ اب خود سوچ لیں اس میں خود ہم میں سے ہر بھائی بہن کا اپنا دل اس کا جواب دے گا کہ کیا یہ ساری نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر نہیں کرنا چاہیے یہ خود سوچ لیں میں بھی سوچ لیں تو آپ بھی سوچ لیں پھر فرمایا انہوں نے اس توقع پر اللہ کے صفحہ دوسرے معبود بنایا کہ ان کی مدد کی جائے گی وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے بلکہ یہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیا جائیں گے یعنی جن جن نیک لوگوں کو ہم نے سوچ لیا کہ بس ہی وہ ہماری شفاعت کر کے ہمیں بچا لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ کبھی نہیں ہوگا اب کئی لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ جناب ہم اپنے بچوں کو جناب چلو حافظ بنا دیں وہ ہمیں بچا لیں گے وہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہر ایک کو اس کا عمل ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا تو آج وہ عمل کر لیں وہ پہنچ جائیں گے بچوں کو اس لئے حافظ ضرور بنا لیں کہ وہ یا قرآن پاک پڑھنے کا ان میں شوق پیدا کر دیں تو یہ آپ کا عجر انشاءاللہ مل جائے گا لیکن اس کا اگر ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنی مقفرت کے لئے تو وہ نہیں یعنی بچے تاکہ خود ان پہ ہدایت آ جائے اس کے لئے تو بچوں کی خدمت ہم کر رہے ہیں وہ کریں اور اس کا عجرم انشاءاللہ ملتا جائے گا کہ اور وہی بچے پھر ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی شعور میں نیکیاں کریں گے تو اس نیکیوں کا ہمیں بھی حصہ مل جائے گا کہ جناب واقعیات تم نے کیفرٹ کی ہے پڑھانے کے تو یہ وہ بینفٹ ملنا ہے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُوا مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ وَنَّا خُلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَاهُمْ هُوَا خَصِيمٌ مُبِينٌ وَدْرَبَ لَنَا مَسَلَوْا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَيْنِ يَحْيِ الْعُزَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ اے رسول ان کی بات آپ کو حضردہ نہ کریں ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں انہیں تجب ہے کہ مرنے کے بعد یہ کس طرح اٹھائے جائیں گے کیا انسان کو معلوم نہیں کہ ہم نے ان کی پانی کی ایک بون سے پیدا کیا پھر وہ کھلا ہوا حریف ایک دشمن بن کر اٹھ کڑا ہوا ہے تو اس نے ہم پر مزاق کیا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے کہتا ہے کہ ہڑیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے جبکہ وہ بسیدہ ہو جائیں گے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہرہ دل میں دکھ لگ رہا ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچا رہا ہوں قرآن کو اور یہ یا سننی رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو کچھ اس پہ وارننگ کر رہے ہیں تو وہ دکھ تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی آپ چھوڑ دیں آپ پہ کوئی ایسی رسپانسیبیلیٹی نہیں کچھ نہیں ہے صرف میسیج پہنچا دیں اور بس that's it اب آگے یہ خود اللہ تعالیٰ نے جب اتنا کیا ہے کہ صرف قطرے کے اندر ہی انسان پیدا ہوا ہے کہ سپاہم زبان سے بنے اور پھر وہاں سے بن کے اللہ کے دشمن بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو مزاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آیات کو اللہ کہاں جی وہ ہڑیوں کو دوبارہ کیسے کرے گا جب اللہ تعالیٰ اس زمین جو بالکل ایک ایسی ہو جاتی کہ جہاں پہ کھیت نہیں بن سکتا باغ نہیں بن سکتا اللہ اس کو بنا دیتا تو کیسے ہو گیا پھر انسان کے لئے کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ بنا دے گا تو پھر فائنل ان کو میسیج یہ پہنچا دیا قُل یحیہ اللذی انشاء اول مرات وہوا بکل خلق علیم اللذی جعل لکم من الشجر اخضری نارا فیضاء انتم منہو توقیدو کہہ دیجئے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اپنے ہر مخلوق کو وہ خوب جانتا ہے وہی جس نے تمہارے لئے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کی ہیں پھر اب اسی سے سلگاتے ہو اب یہ خود سوچ لیجئے کہ یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے یہ ایویڈنس ہے کہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ زمین میں جو درخت ہے اس میں سے کچھ ہم کٹ لیتے ہیں اس کا ایک حصہ اور پھر اس کے بعد وہ خوشک ہوتی ہیں تو بالکل مر چکی ہوتی ہیں دیکھیں وہی سے اللہ تعالیٰ انرجی بنا دیتا ہے کہ آگ بن جاتی ہے اب اس سے زیادہ آج کل تو ہمیں یہ بھی ہو گیا کہ ہم نے زمین میں سے دھونڈ کر کچھ ہمیں ایسا آئیل مل گیا کہ جس کو ہم آگ لگا لیتے ہیں اور وہی سے آپ کی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں اچھا وہاں سے پھر ایسی ہوا کی طرح گیس مل جاتی ہے کہ جس سے آپ کھانا بھی بنا لیتے ہیں اور جس سے آپ اور بہت سے بینفٹ لے لیتے ہیں تو خود سوچ لیں کہ کس نے ایسے بنا کے آپ کو دے دیا ہے کیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان لوگوں جیسی مخلوق پیدا کر دے کیوں نہیں وہی تخلیق کرنے والا ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے اس کا تو یہی معاملہ ہے کہ جب کسی چیز کو ارادہ ہی کر لیتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ ہو جاتی ہے سو پاک ہے وہ چیز وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے تو بھئی یہی ایک ایویڈنس سے یہ کافی ہے کہ آپ ابھی دیکھ لیجئے انسان مرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر پیدا کر دیتے ہیں وہاں سے اور پھر آپ خود اس کو اب تو کیمیکلی ہم ریسرچ اتنی کر چکے ہیں کہ جناب ہمیں جسم کے اندر جو کیمیکل آ رہے ہوتے ہیں جس میں پیدا ہو کے آ رہے ہوتے ہیں تو یہ وہی کیمیکل ہوتے ہیں جو ہمارے پیرنٹس کے ذریعے آ رہے ہوتے ہیں اچھا پھر بہت سے جو تو انسان مر جاتے ہیں تو ان کے کیمیکل زمین میں جاتے ہیں اور وہی سے چلتے چلتے اسی سے آپ پھر وہی آپ کے پودے بن جاتے ہیں جن کو ہم کھا لیتے ہیں یا اسی میں سے ہم میڈیسن بھی بنا لیتے ہیں اور وہ بھی ہمارے اندر آ جاتے ہیں تو یہ وہی چیز ہے وہی پروسس ہے چل رہا ہوتا ہے تو بھی بتائیے اللہ تعالیٰ تو صرف حکم ہی دیتا کہ ہو جاؤ ہو جاتا سب کچھ تو پھر بتاؤ کیا یہ پوسیبلیٹی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جناب ریزلٹ یہ ہوگا اگر ہم آج اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لئے تیار ہو جائیں بس صرف اتنا ہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانیں اور اللہ تعالیٰ نے جو حکمات دی ہیں اسی پر عمل کریں تو کنفرم گارنٹی یہ جنت کی اب جنت کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں سورة الحضاب میں سورة الرحمن میں ہم انشاءاللہ اسے پڑھیں گے تو یہ سورة یاسین یہاں ختم ہوئی جو آپ کے ذہن میں کوسٹین ہے بلا تکلف ایمیل کر لیجئے تاکہ یہ بھی واضح ہو جائے تفسیر میں سے جہاں جہاں جس جس پوائنٹ پہ آپ کو ایک چیز ذہن میں آئیڈیا آ رہا ہے پڑھ لیجئے اسے پھر بھی آپ کے ذہن میں سوال ہوں گے بلا تکلف آپ ایمیل کر لیجئے گا جزا کرنا خیر وحسن الجزا